بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا ٹیسٹ جو ڈینگی کا پی سی آر ہے جو ہر جگہ آویلیبل نہیں ہوتا وہ بھی پوزیٹیو ہوتا ہے لیکن پہلے پانچ دنوں میں اگر ڈینگی کا آپ آئی جی ایم انٹی باڈیز کروائیں گے تو وہ نیگٹیو ہوگا بعض لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے تو وہ ڈینگی کی انٹی باڈیز کرواتے ہیں اور اس میں آئی جی ایم نیگٹیو ہوتی ہے تو وہ اس کو نیگٹیو مان لیتے ہیں لیکن پہلے پانچ دنوں میں اگر آپ کو انفیکشن ہوا ہے تو ڈینگی آئی جی ایم نیگٹیو ہوگی میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈینگی آئی جی ایم لکھا ہوا آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں احسانی ہو پھر اس کے بعد ایک ڈینگی آئی جی جی بھی ہوتا ہے یہ دونوں کے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں آئی جی ایم حالیہ انفیکشن سے ریلیٹیڈ ہے اور آئی جی جی یہ بتاتا ہے کہ پرانی ایمیونٹی موجود ہے کے نہیں بعض لوگوں کو ڈینگی دوسری دفعہ آتا ہے جو بہت خطرناک ہوتا ہے اور اٹھانہ مہینے کے اندر اگر آئے تو وہ زیادہ خطرناک اس کیس میں ڈینگی آئی جی جی کا ٹائٹر بڑھ جاتا ہے تو چار میجر ٹیسٹ جو سے میں نے بتائے وہ انس وان ڈینگی کی انٹی باڈی ایک آئی جی ایم ورائیٹی اور آخر میں ڈینگی کا پی سی آر لیکن اس کے ساتھ جو ڈینگی کی سب سے کامن سب سے سستی اور ہر انسان تک جو اویلیبل ہے جس کو وہ پڑھ سکتے ہیں سانی سے وہ ٹیسٹ ہے سی بی سی کا سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہلاتا ہے اس کے اندر جسم میں جو خون کے خلیے ہیں ان کی تعداد اور ٹائپز کو دیکھا جاتا اگر اس کے اندر سفید خون کے خلیے کم ہو جائیں یعنی ڈبلیو بی سیز کم ہو جائیں تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ ڈینگی بخار ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹائفائیڈ بخار میں بھی کم ہو جاتے ہیں یہ بعض دوسرے وائرل انفیکشنز میں بھی کم ہو جاتے ہیں یہ کوویڈ میں بھی کم ہو جاتے ہیں لیکن پلیٹلیٹس کا فال ہونا عمومی طور پر جب اس کے ساتھ ہوتا ہے تو ڈینگی کے چانس اور بڑھ جاتے ہیں پلیٹلیٹس خون کے چھوٹے خلیے ہیں اور یہ جسم میں کلوٹنگ کا کام کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ کسی خون کی نالی سے بلڈ لیک ہو کے باہر نہ جائے لیکن اگر وہ باہر چلا جائے تو وہ پھر صورت رانگ کا سپوٹ جسم میں کہیں نہ کہیں بنا دیتا ہے ڈینگی کی سی بی سی کے اندر سفید خون کے خلیوں کی کمی ایک پرابلم پلیٹلیٹس کی کمی دوسری پرابلم اور تیسری چیز جو اس میں دیکھنی ہوتی ہے وہ ہیمیٹوکریٹ ہیمیٹوکریٹ اگر وہ لکھا ہوتا ہے ایچ سی ٹی کے نام سے وہ اگر ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہو چکی اور اگر وہ خاص حد سے کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جسم میں جو ڈینگی خطرناک فیز اختیار کر رہا ہے اس کو ہم ڈینگی شاک سنڈروم یا ڈینگی کا لیکیج فیز بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جب یہ ڈینگی اگر خدا نہ خاصتہ زیادہ بڑھ جائے جسے ہم ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں یا جس میں بی پی کم ہو جائے تو اس کے اندر انسان کا ایک تو ویسے بی پی کم ہو جاتا ہے اس کی سکن یا ہاتھ تھنڈے پڑ جاتے ہیں دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور دل کی رفتار تیز ہونے کے ساتھ ساتھ شدید گبرہت کا معاملہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں فوری طور پر مریض کو ہسپٹل لے جائے وہاں پہ جو ٹیسٹ ان کے پہلے کیے جائیں گے وہ وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ لیور کے فنکشن کا ٹیسٹ ہے جس میں ایل ٹی اور ای ایس ٹی باسکت بڑھ جاتے یہ سائن ہے کہ جگر پہ اثر آ گیا بعض لوگوں کا جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے گردے کے بھی ٹیسٹ خراب ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گردہ بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور تیسرے نمبر پہ نمکیات کے اندر سوڈیم کام ہو جاتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوڈیم کام ہونے کی وجہ سے پیچینی غنودگی پرسنیلٹی شیفٹ عجیب جیب باتیں بہکی بہکی باتیں اس طرح کی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آ رہی ہو تو آپ کا معالج جو اس چیز میں ماہر ہے اس کے مطابق مطلبہ سٹیپس لے لے گا لیکن فرص کریں اگر آپ نے دیکھے ہیں ٹیسٹ اور آپ کو یہ خرابیاں نظر آئی ہیں تو فور ہی طور پہ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ مریض کو ہسپیٹلائز کروائیں کیونکہ اگر بی پی ڈراب ہو چکا پیٹ میں پانی نظر آ رہا ہے سانس خراب ہے اور چیسٹ ایکس رے میں بھی پانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینگی کی وجہ سے خون کی نالیوں سے پانی لیک ہونا شروع ہو گیا اور یہ اچھی سائن نہیں ہے اس کے لئے ہسپیٹل کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے کچھ فلوئیڈز دینے ہوتے ہیں پھر یورین کتنا آ رہا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے وہ ڈاکٹروں کی باتیں ہیں عام لوگوں کے لئے یہی انٹرسٹ کی چیز ہے اس کی دوسری چیز جو میں ٹریٹمنٹ کے بارے میں ساتھ بتا دوں کہ ٹریٹمنٹ جونسہ اس کا ریلیٹیبلی سادہ ہے جس دن سے آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کو ڈینگی ہو چکا ہے جو ایک کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا پانی کی انٹیک بڑھا دیں آپ پانی زیادہ سے زیادہ لہیں تاکہ آپ کو جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بخار جب ہوتا ہے تو جسم سے پانی زیا ہو جاتا ہے زیادہ پانی جسم سے نکل جائے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس سے سارے نظام بگڑ جاتے ہیں بی پی بھی ڈراؤک کرتا ہے گردہ بھی خراب ہو جاتا ہے اگر آپ پانی سفیشنٹ پیتے رہتے ہیں اور جسم میں پانی کی مقدار ٹھیک رہتی ہے اور وائرس جونسا اس کو اس صورت میں سسٹم کو بگاڑنے کے چانس کم ملیں گے دوسری چیز اپنی امیونٹی اچھی رکھنے کے لیے خوراک اچھی لیں فروٹس کا استعمال کریں بہت ساری چیزیں ہیں سیپ پیتہ لیمو اور اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں جن کے کچھ فوائد ہیں میں ان سے منع نہیں کہہ رہا لیکن صرف ان پر علائے نہ کریں اگر آپ کی طبیعت ڈسٹرب ہے تو اپنے موالج سے ضرور رابطہ کریں ڈریپ وغیرہ کی ضرورت اس میں صرف تب پڑتی ہے اگر پیشن کا بی پی ڈراپ ہو رہا ہو اس کی دل کی رفتار تیز ہو رہی ہو یا اس کی ہوش میں پرابلم ہو رہا ہو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور وامیٹنگ ہو رہی ہے الٹی آ رہی ہے اور وہ پانی پی نہیں پا رہا اس صورت میں مریض کو ہسپیٹلائز کروائیں پھر گھر نہیں رکھنا کیونکہ اس صورت میں فلوئیڈ دیں گے جسم میں پانی کافی ہوگا تو جسم میں وائرس کے خلاف لڑنے کی اہلیت ہی کرے گی اس کے آگے کی کچھ سٹیپس ہیں کون سے فلوئیڈ دینے ہے وہ ڈاکٹروں کی انٹریسٹ کی ہے اہم لوگوں کے لیے صرف یہ چیز یاد رکھیے اگر جسم کے اندر بی پی ڈراپ ہو جائے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر اپنے معالج کے پاس لے جانا ہے اللہ تعالیٰ کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور مکمل زندگی اتا کرے دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے